ناظرین پاکستان میں الیکشن کے ورلڈ کپ کا میلا سجنے کو ہے کسی سیاسی جماعت کو ایمپائر کے اشارے کا انتظار ہے تو کوئی وقت سے پہلے تھرڈ ایمپائر کے فیصلے کی جانب نظریں لگائے ہوئے ہیں کوئی ٹیم کوچ بدل رہی ہے تو کسی کو اچھے سیلیکٹر کی ضرورت ہے ہر کوئی اپنی سیاسی ٹیم کو بہتر سے بہترین کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے جبکہ نون لیگ نے پریکٹس میچ کھیلنا شروع کر دیئے ہیں مگر پریکٹس میچ میں شائقین کی خاطرخواہ تعداد تو ظاہر ہے دیکھنے کو نہیں ملتی لہٰذا نون لیگ بھی جلسوں میں عوام کو لانے میں ناکام دکھائی رہی ہے اندر پیپلز پارٹی کی ٹیم پریکٹس میچ کھیلنے کے لیے گلافز اور پیڈز چڑھا رہی ہے بیڈ اور بالز کی کالٹی چیک کر رہی ہے اور میچ کھیلنے کے لیے سازگار ماحول کا انتظار کر رہی ہے جبکہ مولانا فضل رحمان کی ٹیم کے پلئر ویسے تو متحرک ہیں مگر سردی سے تھوڑا گھبرا رہے ہیں اور ملکی معیشت کی بھی انہیں فکر ہے کہ اتنی مہنگائی کے عالم میں جہاں لوگ اپنے گھر کا راشن نہیں خرید سکتے وہ سیاسی میچ دیکھنے کا ٹکٹ کیسے افور کریں گے یعنی پنڈال تک پہنچنے کے لیے مہنگا پیٹرول کیسے ڈلوائیں گے باقی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر صرف نون لیگ کو الیکشن مہم چلاتے دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آمدہ الیکشن میں ون پارٹی شو ہے کیونکہ نون لیگ کے علاوہ کوئی بھی سیاسی جماعت نہ تو جلسے کر رہی ہے اور نہ ہی متحرک دکھائی دیتی ہے پیبلز پارٹی شاید اس لیے خاموش ہو سکتی ہے کہ انہیں لیول پلائنگ فیل نہیں مل رہی اور جے یو آئی فے چونکہ الیکشن کو سردیوں سے آگے لے جانے کا کہہ رہی ہے اس لیے شاید وہ کیمپیں ابھی چلانے کو قبل از وقت سمجھتی ہوں گی جے یو آئی فے کے اسی بیان کے پیش نظر نون لیگ کی قیادت نے اپنے کارکنان کو جے یو آئی فے کے بیادیے سے دور رہنے کا کہا سوال یہ ہے کہ اگر نون لیگ الیکشن ڈلے نہیں چاہتی تو پھر نوے دن میں آئین کے مطابق انتقابات کرانے کے پیبلز پارٹی کے موقف کا ساتھ دینے سے کیوں قطرہ رہی ہے نون لیگ کی اسی شاقہ پالیسی کی وجہ سے نون لیگ کے اپنے بھی خفا ہیں شاہد خاقہ نباسی نہ تو الیکشن لڑنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں اور نہ ہی نواز شریف کے استقبال کے لیے حالانکہ وہ لیڈر نواز شریف کو ہی مانتے ہیں دیکھئے انہوں نے کل ایک پروگرام میں کیا کہا اس کا سوٹ آپ کو سنواتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں مگر سوال یہ بھی ابرتا ہے کہ جس طرح ملک کی معاشی صورتحال ہے اور نگران حکومت جس طرح سے مریشت کو سنبھالنے کے لیے آگے آگئی ہے اداروں کی نشکاری کرنے غیر قانونی افراد کو ملک سے نکالنے عالمی اداروں کے ساتھ معاہدے کرنے اور ڈالر پیلیو کم کرنے کے ساتھ اس مگلنگ کی روک تھام میں متحرک ہے اور جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا ایسی کارکردگی کے بعد الیکشن جنوری فروری میں ہو بھی جائیں گے یا پھر نہیں